کورونا کی چوتھی لہر کا زور پر قرار مزید 91 افراد جان سے گئے اب تک پچیس ہزار چورانوے اموار چوبیس گھنٹے میں چار ہزار پچھتر نئے مریض گیارہ لاکھ اکتیس ہزار چھ سو انسٹھ شہری متاثر مصبت کیسز کی شرعہ چھ آشاریہ سات نو فیصد ریکارڈ پاکستان سمیت دیگر ممالک کے شہریوں کو امان جانے کی اجازت مل گئی گرونا ویکسینیشن سرٹیفیکیٹ لازم چھانوے گھنٹے قبل پی سی آر ٹیشٹ کرانا ہوگا مصبت ریپورٹ آنے والے دس روزہ کرنٹینہ کریں گے حکم نامہ یکم ستمبر تک نافذ العمل افغانستان کی وادی پنشیر میں صورتحال بدستور کشیدہ احمد شاہ مسود کے بیٹے کو فوجی طاقت اور عالمی حمایت کی کمی کا سامنا احمد مسود ہتھیار ڈالنے کی تیاری کر رہے ہیں ان کے پاس حربی طاقت کم ہے برطانی اخبار کا دعویٰ افغانستان سے انخلاہ کرنے والے افغان شہری امریکی ریاست وجینیہ پہنچ گئے پناہ گزین ٹیلیس ایکسپو سینٹر منتقل اردن قطر اور کوئیت نے بھی افغان شہریوں کو آرزی پناہ کی منظوری دی دی امریکہ کی اکتیس اگز سے پہلے افغانستان سے انخلاہ مکمل کرنے کی کوششیں ایک سٹھ ملٹری تیاروں کا استعمال کمرشل پروازوں اور چارٹر فلائٹ سے لوگوں کو نکالا جا رہا ہے چوبیس گھنٹے کے دوران سولہ ہزار افراد کو نکالا گیا امریکہ اور نیٹو کے لیے افغانستان سے بروقت انخلاہ سب سے بڑا چیلنج کابول ایرپورٹ اکتیس اگز کے بعد بھی کھلا رہنا چاہیے جرمن وزیر خارجہ فرانس کا بھی امریکی ڈیڈ لائن پر تشویش کا اظہار امریکی صدر کا برطانوی وزیراعظم سے دوسری بار ٹیلی فونیک رابطہ افغانستان سے انخلاہ پر بات چیت دونوں رہنباؤں کا جی سیون کے ایجنڈے پر بھی تبادہ خیال جی سیون کا ہنگامی ورچوال اجلاس آج شیڈول افغانستان کی صورتحال ٹاپ ایجنڈا طالبان کے حوالے سے مشترکہ لاحی عمل پر غور ہوگا میمبر ممالک کابول ایرپورٹ کو اکتیس اگز کے بعد کھلا رکھنے پر زور دیں گے افغانستان سے پاکستانیوں کا انخلاہ مکمل غیر ملکیوں کو کابول ایرپورٹ تک پہنچانے میں مدد کر رہے ہیں حکومت سازی میں پاکستان کا کوئی عمل دخل نہیں افغانستان میں پاکستانی صفیر منصور احمد خان کی پروگرام دنیا کامران خان کے ساتھ میں گفتگو طالبان نے کہہ دیا افغانت ہر زمین کسی کے خلاف استعمال نہیں ہوگی ٹی ٹی پی کے لوگ پاکستان کو مطلوب نئی حکومت کو انہیں روک نہ ہوگا بھارت شورش کو ہوا دے رہا ہے عالمی برادری ہندوستان پر دباؤ ڈالے شاہ محمود قریشی اشرف غنی حکومت میں بھارت افغانت سرزمین ٹی ٹی پی کو فنڈنگ کے لیے استعمال کر رہا تھا افغانستان میں ادم استحقام سے سینکڑوں افراد کے پاکستان ہجرت کا خدشہ ہے وزیر اطلاعات فواز شہدری تصدیق کر دی سری لنکا میں تین میچز کی سیریز ستمبر میں شیڈول تھی میچز آئندہ سال کھیلے جائیں گے